بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں انہوں نے ملٹری بیسز مانگی ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی اس سے پاکستان پر کیا فرق بڑھ سکتا ہے اور تحریک انصاف شہباز گل کے معاملے پر آپ ٹکراؤ کے لئے تیار ہو چکی ہے اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں عمران خان کو ساتھ راستے سے ہٹانے کیلئے جو خیبر پختونخواہ پولیس نے بڑی گرفتاری کی ایک سپاری پکڑی اس پر بھی بات کرتے ہیں اور آخر میں ایمازون نے جو پاکستان کے تیرہ ہزار اکاؤنٹس محتل کی ہیں بدنامے زمانہ حکومت آئی ہے دنیا بھر کے کاروبار پاکستان میں ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ ایمازون آخری عمران خان کی کوشش تھی یہاں سے یہ بھی سوان باندھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی ہے اور لاسٹ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ابھی ہوئی ہے برطانیہ نے جو ابھی جو مجرمان کی حوالے سے ایک بڑی دلچسپ ڈیل یہ بڑی دلچسپ ڈیل حکومت پاکستان کے ساتھ کی ہے وہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا آپ ذرا سنیں سب سے پہلے ڈینیل مارکی ایک بہت بڑا اثر ہے اس نے کتاب ایک لکھی بڑی شاندار کتاب نو ایکزٹ فرم پاکستان اس کتاب میں چونکہ یہ ساؤت ایشیا کے حالات سے بڑا بخبر شخص بڑی پروفائل اس کی اس میں میں تفصیل سے نہیں جاتا کہ اس نے کتنا کام کیا ہوئے لیکن اس نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان سے صرف تین معاملات پر دلچسپ بھی ہے تین بڑی اہم چیزیں ہیں نمبر ایک پاکستان اور چین کے تعلقات کو ختم کرنا نمبر دو پاکستان کی فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کرنا اور نمبر تین پاکستان کے ایٹمی اتھیاروں گن سے لینا یہ وہ ایجنڈا ہے جس پر بڑے عرصے سے کام ہو رہا ہے لیکن ان کے راستے میں جب وہ رکاوٹ امران خان بنا کیونکہ چین کے ساتھ تعلقات آپ کے ختم ہو نہیں سکتے حمالیہ سے انچی اور شہد سے میٹھی دوستی آل ویدر فرینڈز بھی چین کو کہتے ہیں ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہے پاکستان کا ساتھ انہوں نے اس وقت بھی دیا جس وقت کوئی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ بینک دیوالیہ ہو رہے تھی جب امران خان نے حکومت سنبھالی پاکستان کی اکانومی کو سہارہ دینے کے لئے چین نے جو سی پیک کا ایک بڑا پروجیک شروع کیا دیکھیں اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا بہت کچھ بتا چکا لیکن صرف ایک مثال دیتا ہوں یاد رکھیں جتنا امریکہ نے پاکستان کو انیس سو سنتالی سے لے کر دوزار بھائی اٹھانہ سولہ تک جو امداد تجارت کے نام پر یہ ایڈ کے نام پر دی وہ اسی فیصد فوج کی مدد تھی سارے کے سارے ڈالر جرنیلوں کے پاس گئے عام فوجی تو آج بھی آپ کو پتا ہے ریٹائر ہو کے کسی بڑے گھر کے بار بچارہ چوکیدار کھڑا ہے بڑا جرنیل ریٹائر ہو کے دنیا کے بڑے ممالک میں 192 ایک اینڈا میں بیٹھے ہیں امریکہ سمیت بڑے بڑے محل کھڑے گئے تو اس سارے امداد امریکہ سے انیس سو سنتالی سے لے کر دوزار سولہ تک ملتی رہی یہ تقریباً اٹھتر ارب ڈالر چین نے جو صرف سی پیک شروع کر کے جو شروع کیا کچھ سالوں میں وہ بنتا ہے 65 ارب ڈالر 25 سے زائد منصوبے اب آپ اندازہ کر لیں چند سالوں میں ایک طرف 75 سال امریکہ پاکستان کی اور پھر وصولی جو امریکہ نے کروائی وہ الگ اور چین پاکستان کو ہمیشہ ہم نے الٹا نقصان ہی چین کو دی ہے ان کے جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ہم ان کی حفاظہ تک نہیں کر سکے دنیا کی نمبر وان فوج لیکن چین نے ہمیں برے وقت میں پھر بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اب دیکھیں میرے بس بہت ساری ایسی مسالیں ہیں لیکن اب وقت کم ہوتا ہے اس لیے اس خبر کی طرف آتا ہوں جو کوریڈور اب یہ شروع شریف نے چین پاکستان ایکنومک کوریڈور سی پیک تھا اس کے لیے بنائی ہوئی آپ کو پتہ ہے کمیٹی تھی جس کا کام تھا پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ہے ٹیکسیشن ہے یہ تمام امران خان نے اس وقت بنائے تھے جب منصوبوں کے اندر کرپشن بدنوانی اور ڈیلے ہو رہے تھے چار سال میں معاملات آپ کو پتہ ہے کافی خراب ہو رہے ٹیک کیا جائے کیونکہ اس وقت امران خان نے جو پولیسیز تھی سپیشل ایکنومک زون بن رہے تھے ٹیکسیشن کی تھی پھر جرنل آسم باجوا جیسے لوگوں نے جو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے پیزا گروپ بنا لیا تھا اپنا ایک مال علیہ دا عمران خان نے اسکیمیٹی کے ذریعے وہ سارے صاف کرنا شروع کیے تھے باجوا کا تیفہ اسی لیے تھا آسم باجوا کا اور چین اس پر بڑا خوش تشہباز شریف صاحب کے ہاتھوں اب یہ پیغام باجوا سب امریکہ لے کے جائے ہم سی پیک ایتھورٹی بند کریں گے پہلا مرحلہ کیونکہ جب کوئیٹی کی دیکھیں کرپشن ہوگی پھر معاملات خراب ہوں گے اور پھر سی پیک کے منصوبے خراب ہوں گے اور پھر چین یہاں سے نکلے گا چین نے تو افریقہ تک اپنے تمام ممالک کو جوڑنا ہے یہ تو شی جی پنگ کا خواب ہے وہ انہوں نے خراب کرنا ہے ملاقات تعلقات بھی خراب ہوں گے اب چین نے اس کے جواب میں فیل فور پاکستان سے ملٹری بیسز مانگ لی انہوں نے کہا آپ امریکہ کو دے دیتے ہیں ہم آجا کہ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں ہم آپ کے پڑوسیں شہریوں کی حفاظت کے نام پر انہوں نے کہا بلوچستان سے لے کر اسلامباد تک ملٹری چیک بوسٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر جو امریکی تسلط قائم ہوگا وہ نہ ہو کیونکہ فضا تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی انہوں نے پہلے ہی امریکہ کنٹرول میں دے دی آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا اب چین یہ نہیں چاہتا کہ زمینی راستہ بھی یہ دے دیں اس کے حق جیم یہی ہے جانے سے پہلے پہلے سارے معاملات تیہ کریں اب باجوہ صاحب یہ توفہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں اسی لئے میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا کہ یہ پہلا کام انہوں نے کر دیا پاکستان چین کے تعلقات دوسرا پاکستان کی فوج اور عوام میں دوریاں اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں بلوچستان اور وزیرستان وہاں چلنے والی تحریکوں کے خلاف لڑنے والے بچے جوان جو سوشل میڈیا پر پاک فوج کا بازو بنے ہوئے تھے آج وہ انہوں نے جوان کی خلاف کیوں ہو گیا یہ ورداتے جو انہوں نے کی ہیں جرنیلوں سے کروائی ہیں امریکہ نے کروائی ہیں ان کا مقصد یہی تھا عوام اس کے درمیان دوری ڈالیں آخری ظاہر ایٹمی اتھیار ہے اس پر یہ دیکھیں کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور یہ کونہ گیم ڈالیں گے اب انہوں نے کہا تھا بھی اچھا مزے کی بات ہے پچھلے دنوں کہ آپ اس ٹریٹی پر سائن کریں کہ آپ اس کو پھیلائیں گے نہیں لیکن عوام کے دباؤ کی وجہ سے ڈال کرنوں نے دستخط نہیں کیے کیونکہ پلوس میں ہندوستان نے بھی نہیں کیا لیکن یہ ایسا بلنڈر مارا جا سکتا ہے جس طرح ترکی اور اسرائیل کے درمیان دیکھیں سفارتی تعلقات قائم ہوگی سارا معاملات ٹھیک ترکی اپنی معیشت بچانے کے لیے ہمیں ارتغال دکھا تھے رہے خود پتلی گلی سے تلبیب جا پہنچے تیب رجب اردگان اور شہباز شریف صاحب کے کافی گہری دوستی ہے یہ شادیوں کے گوہان بھی رہے ہیں ان کی تربیت بھی ایک جیسی ہے انہیں بھی میں نے ترکی کے لوگوں سے پوچھو تو اسے وہ کہتے ہیں مزاق ہے یہ اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی ہیں اب انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات دی اب آپ کبھی بھی یہ خبر سن سکتے ہیں جس سعودی عرب مان گیا ہے عرب امرات مان گیا ہے تو جنرل باجوا کو جو عزازات دیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ آپ اپنا رویہ نرم کریں اسرائیل کے مطالبے سے آہستہ آہستہ پسپائی اختیار کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس سال کشمیر کے والے سے کوئی تقریب منعقد نہیں ہوئی نہ کچھ نغمہ بنائے نہ کچھ ایئے اس پی آر کا تنانہ بنائے نہ کچھ ڈرامہ بنائے نہ کچھ بیان آیا یہ عمران خان کے احتجاج کا وہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں ادھا گھنٹے کرتے ہیں مزاق اڑھاتے ہیں لیکن وہ چلتا رہا اخلاقی طور پر انہوں نے مکمل ختم کر دیا کہ کوئی اخلاقی جواد ہی نہ رہے پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے میں یہ ترکی کی مثال دیں گے عرب امرات کی مثال دیں گے سعودی عرب کی مثال دیں گے کہ دیکھیں جی ساری دنیا نے تسلیم کر لیا ہم رہ گئے ہیں صرف اب عمران خان تو ہے نہیں ابھی فیلال حکومت میں جو آگے سے سخت قدم اٹھائیں اسی لئے امریکہ میں یہ بات ضرور ڈسکوز ہوئی بائیڈن کا یہ ایجنڈا تھا سعودی عرب گیا ہے وہ اسی لئے تھا اب دیکھ لیں ریسرچ کر لیں عمران خان کو راستے سے ہٹانے میں اسی لئے ان کا کامیابی ہے یہ جو کے پی کے حکومت پولیس نے کی ہے اس شخص کی گرفتاری کی ہے یہ بھی اس پر مزید معلومات وہ نہیں دے رہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پولیس کو لگتا ہے اس کے پیچھے پورے محرکات ہیں اب ظاہر ہے کھرے جا کے ملیں گے حاجی صاحب سے تو پھر پولیس کی تنی جرت فیلال ادھر بھی نہیں ہے پیشہ کلاگ سوب ہے عمران خان کو راستے سے ٹانا بلکل اس طرح زود ہے جس طرح انہوں نے شہباز گل کے ساتھ معاملہ کیا ہوا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی رٹ کو نہ صرف چیلنج کیا اس کے بقیے ایسے ادھرڑ کے رکھ دیئے اسی وجہ سے آج بھی یہ نیوٹرل خفزد ہے یہ ہر اس شخص کو گلے لگا ہے اسٹیبلشمنٹ والے حاجی نظر آدھے ان کا پول اس وقت کھل گیا تھا کوئی یاد ہوگا جب عمران خان کیونکہ عمران خان نے مندار آدمی ہے committed آدمی ہے تب انہیں پتا چلا یہ سارے تو موم کے پتلے ہیں ذرا سی گرمی ذرا سی ہیٹ لگے پگل جاتے ہیں اب انہوں نے بخوشی اقتدار میں عمران خان کو نہیں آنے دینا لیکن عوام کی طاقت ایک مرتبہ پھر ان سے اقتدار چھین کر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے سائیڈ بر کر سکتی ہے کیونکہ عوام کو اپنی رٹ قائم کرنے کے ایک دور چسکہ لگ گیا نا تو جس طرح سیویلین حکومت کو سیویلین بالا دستی کی لط لگ گئی تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنا یہ حق لیتے ہیں ان کی ساری جو اکڑے ہی عوامی طاقت جیسے ترکی میں دیکھیں ایک رات لوگ نکلے سب ٹھیک ہو گیا طریقہ انصاف میں موجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے حاجی صاحب نے نرم گوشہ رکھیں کچھ لوگ تو واقعی بقاعدہ طور پر حاجی صاحب کے پلانٹڈ لوگ ہیں مثلا پنجاب حکومت میں دیکھیں عاشم ڈوگر اب دیکھ لیں کہ مہینہ ہو گئے انہوں نے ابھی تک کیا پکڑ دکڑ کی ہے کتنے مقدمے کی ہیں کتنے پولیس کے لوگوں کو سزا دیئے بلکہ شہباز گل کے بارے میں وہ پرویز علاہی بیان دیتا رہا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہنا چاہیے بات شیری مزاری سے شروع ہوئی تھی پھر پچیس میں ہی آیا اب شہباز گل تحریک انصاف کو سٹینڈ لینا ہوگا کھڑا ہونا ہوگا شہباز گل نے سادہ سا ایک آئینی بیان دیا اسے لا تعلقی کر کے کچھ نادان تحریک انصاف کے دیکھیں رہنما بار 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 بات کرتے ہیں جنگ میں کوئی اخلاقیات کا سبق نہیں ہو یہ ہماکت بزدلی ہے جو تبائی کی طرح لے کے جاتے ہیں شہباز گل کو انہوں نے اسپطال میں جب لے کے جا رہے تھے اجاز چودری صاحب نے کہا کہ کارکن پہنچیں ہم اس صورت میں ڈٹ کر کھڑے ہوں گے آج انہیں لے کر جائیں گے اس وقتی کام کرنا چاہیے تھا آج بھی ان کے پاس موقع تھا لیکن جس طرح وہ قربانی شہباز گل دے رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں بڑے کم لوگ ایسے وہ جی پیرا شوپ سے آیا ہے بھاگ جائے گا امریکی ایجنٹ ہے کون کون سا الزام نہیں لگا آج اس غریب کا سانس نہیں آ رہا تھا نصے پھٹ رہے ہیں جو اس کو دیکھ کے لیکن مرام خان کے ساتھ وفادار آدمی ہیں شہباز گل اور ہر اس سیاسی ورکرز جیسا جو ملک و قوم کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری کرے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سلام کرنا چاہیے ایسے لوگ اب پیدا ہی نہیں ہوتے ایسے لوگ نہیں پیدا ہوتے اب یقین کرے اس طرح کے تمام معاملات میں تحریک انصاف کے خلاف ہونے کے باوجود اگرات تحریک انصاف اپنی کھڑی پیروں پر اس طرح کے ورکرز کی وجہ سے خان صاحب کو شہباز گل کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور میں جانتا ہوں کہ مسئلہ اتحاد تقاضے ہیں پجاب میں حکومت بھی نہیں چھوڑے پرنا امزہ شہباز ان کے گھروں میں گستا ہے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ درمیانی راستہ ہے لیکن دیکھیں معاملہ سادھا سا ہے تُو آس ستمگر ہونر آزمائے تُو تیر آزمام جگر آزمائے میرے خیال میں اب جگر مات آزمائیں اب ذرا ان کو ڈولے دکھائیں کیونکہ یہ دن بدن ان کی عجیبوں غریب حرکتیں ہیں نفرت انگیز حرکتیں ہیں اور پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے سیاست کو تو ہو رہا ہے برطانیہ میں جو انہوں نے بھی ڈیل کیا وہ دیکھیں ہندوستانی نجاد اپریتی پٹیل بڑی خوش تھی کہ اب برطانیہ میں رہے ہیں سارے گندے ہندے جو ہیں وہ بچوں کے جرائم میں گھٹیا جرائم میں جو ملاوث لوگ جنہیں کوئی معاشرہ اپنے ملک میں نہیں رکھنا چاہتے آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں لوگوں اور چاہے وہ ساری زندگی پاکستان نہ آئے پاکستان سے کوئی دور دور تک تعلق نہ ہو سوائے ان کا کوئی باپ دادا پرانا پاکستانی ہے صرف برطانیہ کے بھی شہری ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں پاکستان آپ بھیج دیں کیونکہ ان کا پردادا آیا تھا اب وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے غریب امام کا پیسہ لیا ہے امداد کی صورت میں ڈالر لے گئے ہیں برطانیہ ہیں علاج کروانے کے بہانے ہیں شہباز شریف اور سریش نواز شریف ہوگی علطاف حسین ہوگی ان سب کو کچھ نہیں کہا جائے گا حکومت انہیں نہیں لے جا سکتی بڑا عجیب و غریب معید ہے اور اس پر انہوں نے دستخط بھی کر دیں اب جب نواز شریف کو نکالا جائے گا تو وہ عرب ممالک جانے کی وجہ اسی طرح پاکستان اسلامباد میں لینڈ کر جائیں گے اب دیکھ لیں آ اسی لیے کیونکہ آرمی چیف کا نام بھی اناؤنس ہو چکا ہوگا ستمبر کا مہینہ بھی آ چکا باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ ان کی کوئی معاشی پالیسی ہے نہ ان کی حکومت ہے اب دیکھیں عمران خان کتنی مشکل سے دنیا بار سے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ لائیا تھا بڑے بڑے انویسٹرز ون ونڈو آپریشن ورلڈ بینک تاریفیں کر رہا موڈی کر رہا تھا یہ آہستہ آہستہ انہوں نے بگا دی ایمازون تیرہ ہزار پاکستانی ایک آن محتل کر چکے پنجاب کے شہر میاں چنو سائیوال کو انہوں نے فراڈ ڈیڈ زون قرار دے دیا وہاں کے جو آئی پی ایڈریسز ہیں لوگوں کے وہ تک باندھ کر رہے ہیں وجہ کیا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ حکومت میں بدنامے زمانہ بستہ علف کے منی لانڈرنگ کے بدماش وزیراعظم وزیراعالہ وزیرا دفاع انہوں تو تک پہنچ گئے ہم لوگ بھی فراڈ کر سکتے ہیں اگر فراڈ سے آصف علی زرداری سندھ ہاؤس میں دن دہارے سب کو خرید سکتا ہے ایم این اے ایم پی ایس چالے چالے اس کروڑ میں تو ان لوگوں کا قصور یہ کہتے ہیں ہم بھی فراڈ کر جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ ہر جگہ حاجی نیوٹرل بچانے کے لئے نہیں آتا یہ دنیا کی بڑی کمپنی ہیں انہوں نے لٹر بھی مارنے اور تشریف پر بھی مارنے تو ایسا نہیں ہوگا اپنی بھی بدنامی کروا رہے ہیں ملک کی بھی کروا رہے ہیں لیکن کیا کریں اوپر چور بیٹھے ہوگے نیچے کیا ظاہر ہے کوئی فرشتے تو آئیں گے نہیں یہی سارے معاملات ہوں گے لیکن آپ طریقہ انصاف کو اپنے ڈولے دکھانے چاہیے عمران خان صاحب کو سیدھا سیدھا اپنا دینا چاہیے پلیٹ فرم ان کو بتانا چاہیے پنڈی کے جلسے سے اور جلسہ میرے خل میں کرنا بھی ان کو صدر میں چاہیے وہاں کریں جی ایچ کیو کریپ کریں لوگ کٹھے کریں ان کو پاور دکھائیں اپنی عمام کی اور معاملات جو درمیانی راستہ ہے وہ مشکل علا کر رہا ہے مجھے درمیانی راستہ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہی ہے آپ کے ان کے پاس راستہ کہ یہ لوگ ہٹیں الیکشن ناؤنس ہو عمران خان وزیراعظم بنیں اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیکھیں اللہ حافظ